سابق وزیر اٹالہ راجندر اور ان کے حامیوں کو ٹیارس کی جانب سے ان کے خلاف اگلی کاروائی کا انتظار ہے جس کی بنیان پر وہ آئندہ سیاسی حکمت عملی تیہ کریں گے اٹالہ راجندر کی ٹیارس سے برطرفی کے اندیشوں کے پس منظر میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے خائدین کی جانب سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بتایا جاتا ہے کہ پس مندر طبقات کی مختلف تنظیموں کے علاوہ ٹیارس کے ناراض قائدین بھی اٹالہ راجندر سے رابطے میں ہیں عثمانیہ یونیورسٹی کاکتیا یونیورسٹی اور دیکر یونیورسٹیز کے طلبہ تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹیوں نے بھی راجندر سے ملاقات کی اور کیسیار حکومت کے خلاف جد و جہت میں تاؤن کا یقین دلائے ذرائے کی مطابق تیارس سے برطرفی کے بعد راجندر نئی سیاسی پارٹی کے قیام کا اعلان کر سکتے ہیں کانگریس تیارس سے تلگو دیشن کے علاوہ مختلف تنظیموں کے قائدین تلنگلہ میں ایک ایسیار سے مقابلے کے لیے نئی پارٹی کے قیام کی تجویز پیش کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کانگریس اور وی جے پی کو عوام متبادل کے طور پر خبول نہیں کریں گے راجندر جو تلنگلہ تحریک کے بانیوں میں شمار کر جاتے ہیں ان کے میدان میں اتنے سے کئی جماعتوں کے قائدین ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں ذرائے کی مطابق بعض آئی ایس آئی پی ایس اہدداروں نے بھی راجندر سے ٹیلی فون پر بات کی اور موجودہ سورتحال میں نئی سیاسی جماعت کے قیام کی تائید کیے